بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ربینہ آصف آج ہم چکن چیز میکرونی ویڈ وائر سوس بنائیں گے اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کے ضرورت پڑے گی وہ یہ ہیں اس کے لئے ہم نے تین سو گرام میکرونی لی ہے اور یہ ہم نے سپائرل شیپ میں لیا ہے آپ کو کوئی اور سا شیپ بھی لینا چاہیں تو آپ وہ لے سکتے ہیں اور اسے ہم نے تقریباً پانچ منٹ اوبلتے ہوئے پانی میں پکایا ہے ایک چمچ نمک اور ایک چمچ اوائل ڈال کے اور اسے اور کوک نہیں کر رہے جب وائل ہو جائے تو اس میں تھندہ پانی ڈال کے سچھا لیں تین سو گرام ہم نے چکن لی ہے اور چکن ہم نے اسٹرپ کٹنگ کری ہے اس کی اور جو مسائلے ہمیں چاہیے وہ یہ ہیں ہم نے 1 ٹی سپن نمک لیا ہے 1 ٹی سپن ہم نے کٹیو لال مرچے لیا ہے 1 ٹی سپن ہم نے سویا سوس لیا ہے اور 1 ٹی سپن ہم نے کالی مرچے لیا ہے پسیوی ایک چمچ بھرکے ہم نے مکھن کا لیا ہے اور ون ٹیسپون ہم نے اوریگانو چاہیے اوریگانو ہو تو آپ اوریگانو ڈال دیں اور اگر اوریگانو نہ ہو تو پھر اس میں جو ہے مکس ہرب ڈالتے ہیں ایک پیسک بھی کی اچھا ہے ہمیں چکن کی تیاری کریں گے ہم نے فرائی فین لے لیے اس میں ہم ایک چمچ مکھن کا ڈالیں گے اور ہم تھوڑا سا اس میں اویل ڈالیں گے تاکہ مکھن ہمارا جلے لیں گے تھوڑا سا اویل ڈالیں گے اس طریقے سے ہمارا بٹر جو ہے وہ سیف ہو جائے گا پھر اس میں ہم یہ لیسن ڈال دیں گے جو ہم نے چوب کر کے رکھا تھا اسے سوتے کریں گے ہلکا سا اس کو بس ہلکے سے ہم نے لیسن کو سوتے کرنا ہے جیسے ہی لیسن میں خوشبو آنے لگے کی تو ہم نے اس میں چکن ڈال دیں گے اس کو ہم نے کلر نہیں دینا ہے بس اتا انتظار کرنا ہے ہم نے چند سیکنڈ انتظار کرنا ہے کہ اس میں سے خوشبو آنے لگے اب یہ دیکھیں اس پہ کلر نہیں آیا ہے بس ہلکے سے یہ سوتے ہوا ہے اور جیسے ہی اس میں سے خوشبو آنے لگے تو ہم اس میں یہ چکن ڈال دیں گے اور اس کو ہم اس میں اچھی طریقے سے بھونیں گے تقریباً ایک نیتر اسے بھونیں گے چکن کو تاکہ یہ کلر چینج کر لیں اب یہ چکن نے کلر چینج کر لیا ہے ہم نے اس میں زیادہ اوئل گی سکمان نہیں کر رہے ہیں ہم نے اس میں ایک چمچ مکھن کا ڈالا تھا اور ایک ہی چمچ ہم نے اس میں اوئل سکمان کر رہا ہے اب اس میں ہم باقی سے سارے سکمان ڈالیں گے 1 تیسپون ہم اس میں سول ڈالیں گے نمک کا جائے گا 1 تیسپون اس میں پیسیوی کالی مرچے جائیں گی 1 تیسپون اس میں کوٹیوی لال مرچے جائیں گی اگر آپ اس کو کوئی خاص فلیور دینا چاہتے ہیں جیسے جل فریزی فلیور یا تکا فلیور تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی مسالے نہ ڈالیں اور ڈالیک 2 چمچ آپ اس ٹرم 2 چمچ وہ مسالہ ڈال دیں تکا مسالہ یا جل فریزی مسالہ اب اس میں اس میں نمک کالی مرچے کوٹیوی لال مرچے اور یہ ایک چمچ ہم نے سویا سوس یہ ڈال کے ہم اسے مکس کریں گے اور اسے پکا لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ چکن اپنے ہی پانی میں دل جائے کیونکہ یہ بہت باری کٹی ہوئی ہے تو اس کو تقریباً 5 منٹ لگیں گے پکنے میں اور یہ 5 منٹ میں تیار ہو جائے گی جب تک ہم وائٹ سوس کی تیاری کر لیتے ہیں اسے ڈھک کے رکھ دیں گے وائٹ سوس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ یہ ہیں اس کے لیے ہمیں دو چمچ مکھن چاہیے دو چمچ ہی ہم نے میدہ لیا ہے ون ٹیس فون ہمیں نمک چاہیے ون ٹیس فون ہمیں کالی مرچے چاہیے پیسیوی اور ون ٹیس فون مسترڈ پوڑر یا مسترڈ پیسٹ جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں دو کپ ہمیں دودھ چاہیے ایک کپ کے قریب ہم نے یہ اسٹوک لیا ہے مگر یہ چکن سٹوک نہیں ہے جس میں ہم نے بوائل کر رہا تھا جب ہم نے میکریونی کو بوائل کر رہا تھا تو اس کا جو پانی تھا وہ ہم نے تھوڑا سا نکال لیا ہے اسٹوک کی جگہ وہ استعمال کریں گے 100 گرام ہمیں چیڈر چیز چاہیے اور 100 گرام ہمیں موزریلا چیز چاہیے ایک ہم چکن کیوب سے استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس کا فلیور اور اچھا ہو جائے ریچ فلیور آئے اب ہم اس کی تیاری کرتے ہیں اب ہم وائٹ سوس کی تیاری کریں گے سب سے پہلے ہم فرائی پین کے اندر دو چمچ ہم نے یہ مکھن کے ڈالے ہیں اور دو ہی چمچ ہم فلیم کو بلکل لائٹ رکھنا ہے تاکہ ہمارے مکھن جو ہے وہ جلے نہیں منہ اس میں سے ایک عجیب سی سمیل آنے لگے گی اگر ہمارا بٹر جل گیا تو اب اس پہ ہم دو ہی چمچ دو چمچ مکھل اور دو ہی چمچ ہم میدے کے استعمال کر رہے ہیں اور ان کو دونوں اچھی طریقے کو بھون لیں گے ہم نے بھون نا یہ اسے اس کو ہم ہلکے ال کی آنچ پہ بھونیں گے کہ اس میں سے یہ خوش ب ہانے لگے بھوننے کی اور ہمارے بڑا باشرو ہمارے چھولے پر پکش ڈال ہے اگر ہمارے اسی ایسا لگتا ہوں چکل کرنے میں س carefully لے رہی ہے تو پھر آپ اس میں Candy ڈال سکتے ہیں جو میں نے آپ کو stalk بتایا کہ وہ میکرونوی وائل کرنے کے بعد جو ہم نے اس کا سٹوک روک لیا تھا تھوڑا سا وہ آپ اس میں چکن میں ڈال سکتے ہیں تاکہ چکن آپ کی اچھی کوک ہو جائے اب اس کو بھون رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو ہے تیار ہو گیا ہے بھون گیا ہے ہمارا میدہ مکھن میں اچھی طریقے سے اور بھوننے کے بعد اس کا کلر لائٹ ہو جائے گا اور یہ اس طریقے سے بکرا بکرا ہو جائے گا اگر بودھ ڈالیں گے ہم ا 처ز ڈالتے وقت چولے سے اتار لیں گئے تاکہ اس نے نلس نہ بنے اسے چولے سے اٹار لیا ہے اتار کے پھر ہم اس میں دودھ مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اسے چلاتے لیں گے پردے مکس کو عسب چھوڑika اس نے کلتے کیا کریں تاکہ نلس نہ بنے یہ دو کب ہم اس نے دودھ اس주�م کر رہے ہیں اب یہ skateboard میں مکس کر لیا ہے اور اب مہراہ س Titan �et چولے کے اوپر رکھیں گے پکنے کے لئے اب اسے ہم نے واپس چولے کے اوپر رکھ دیا چولے سے ہوتار گیا ہم نے دور اس لیے ڈالا تھا تاکہ اس میں لمس نہ بنے اور یہ اس میں ہمارا جو ہے جب اس میں بائل آ جائے گا تو پھر اس میں ہم فلیور ڈالیں گے جب تک ہم اسے مستقل چلاتے رہیں گے ہاتھ نہیں روکنا ہلکھ ہلکے سے چلاتے رہنا ہے اب یہ دیکھیں اس میں گڑاو آنا شروع ہو گیا ہے اور بابلز بھی بننے لگیں اب اس میں ہم تھوڑا یہ جو ہم نے چکنی سٹوک بتایا تھا یہ ڈالیں گے اس میں جو فلیور ہے وہ اپنے سب شامل کریں گے ڈالکی سے میکس کر دیں گے گھل جائے کب 1 ٹی سپون ہم اس میں نماز ڈالیں گے 1 ٹی سپون ہم اس میں کسی بھی کاری مرچے ڈالیں گے 1 ٹی سپون ہم اس میں مستقل پیس ڈالیں گے اور اسے مکس کریں گے ہلکا سا اور وہ جو ہم نے سٹوک بچایا تھا وہ بھی اس ٹی سپ ہم اس میں شامل کریں گے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ٹھیک نہیں چاہیے یہ فائٹ سوس اس میں ہم نے میکوونے کو فول کرنا ہے تو تھوڑا سا ہم اس میں سٹوک ڈالیں گے جتنا ہمیں ضرورت ہوگی اتھا ڈالیں گے چلاتے لیں گے اسے مستقل تقریباً اعدہ کب کے قریب اس میں سٹوک گیا ہے اور اس کو دیکھیں ہمیں اس اتنا تھینی سے چاہیے بہت زیادہ تھک نہیں رکھنا اور اس میں ہم تھوڑی سی چیڈر اور تھوڑی سی ہم موزرےلا چیز ڈال دیں گے سو گرام ہم نے لی ہے تو پچاس گرام ہم اسٹرم ڈالیں گے اور پچاس گرام ہم جوہے بعد میں ڈالیں گے کیونکہ ہم اس کو فلیور چیز کا دے رہے ہیں یہ ہم نے چیڈر اور موزرےلا دونوں ڈال دیں گے تاکہ اس کا ایک چیزی سا فلیور آئے اب یہ ہمارا وائٹ سوز تیار ہو گیا ہے اب ہم چکن کو چیک کر لیں گے اور اس کو ہم اتار دیں گے کھوڑی دیر کے لیے اب یہ چکن بھی ہماری تیار ہو چکی ہے اسٹرم یہ گر جائے گی اور بھونے کے لیے ٹیم ہم اس میں اوریگانو ڈالیں گے 1 ٹی سپون اوریگانو ہم نے روک لیا تھا اب اوریگانو اسٹرم ڈالیں گے تاکہ اس کا فلیور جوے وہ اچھا ہے 1 ٹی سپون ہم نے اس میں اوریگانو شامل کر دیا اور اب اس کو ہم بھون کے اتار لیں گے بس یہ ہماری چکن پہ لیا ہے اب یہ وائٹ سوز جو ہمارا تیار ہوا تھا اس کے اندر ہم یہ چکن شامل کر دیں گے جو ہم نے چکن پکائی تھی یہ پوری چکن اس میں جائے گی اس کو ہٹا دیں گے اس کا کام کرتا چکن ڈال کے ہم اسے مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے یہ مکس کر لیا ہم نے اسے اب اس میں ہم جو ویجیٹیبل ہم نے کاٹ کے رکھی تھی کیوپس کی شکل پہ وہ بھی ہم سب اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی اپر سے گانیشن کے لیے روکیں گے باقی سب ڈال دیں گے اسے بھی مکس کر دیں گے اور یہ ہم نے میکنونی جو وائل کری تھی یہ ہم نے سپائرل شیر استعمال کر رہا ہے یہ بھی ڈال دیں گے اور اسے مکس کریں گے اچھی طریقے سے ہم اسے مکس کر لیں اب اسے ہم نے اچھی طریقے سے فال کر لیا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ہم نے اس میں سبزیاں ڈال کے اسے زیادہ دیر کوک نہیں کرنا ہے سبزیاں ڈالتے ہی اسے اتار لینا ہے سبزیاں اس ٹیم ڈالیں جس ٹیم آپ اس کو سرونگ کریں اس کے اوپر کچھ ہم نے یہ ویجیٹیبل روکی تھی یہ ڈال دیں گے کچھ ہم اس کے اوپر یہ چیڈر موزریلا چیز روکی تھی یہ ڈالیں گے اور اس کو ہم چند منٹ جو ہے مایکروفیف یا اوہن میں جو ہے جو ہے پگل جائے کوئی کلر نہیں دینا کچھ نہیں دینا اگر آپ کے پاس اوہن یا مایکروفیف نہ ہو تو آپ اس کو چولے پہ ہی یہ سب چیزیں ڈال کے اسے ٹوز کر لیں اور اتار لیں ایک چھٹکے ہم اس پہ اوریگانو ڈالیں گے ہم اس کو اٹیلین ٹیس دے رہے ہیں تو ہم نے اوریگانو استعمال کر رہا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ تک کا فلیور دینا چاہیں یا آپ اس کو جل فریزی فلیور دینا چاہیں تو آپ وہ جو ہے تک کا مسالہ یا جل فریزی مسالہ بھی استعمال کر سکتے آج کی ریسیپی چکن چیز میکرو نی ویڈ وائٹ سوس ہمارا تیار ہے آپ چاہیں تو اسے ویڈی ٹیویل میں بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ چکن بلکل ہٹا دیں باقی پوری ریسیپی میتھر آپ کا یہی رہے گا یہ بہت اپنے ٹیسٹی ہوتی ہے بچوں کے تو بہت ہی پسندیدہ ہوتی ہے سے بنایئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی اور آسان ریسیپی کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ